اعوذ باللہ ان شیطان الرجیم سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو شاہ صاحب ہمارا سعادات ٹی وی کے حوالے سے آپ سے کچھ تھوڑا سا ٹائم لیں گے پہلے تو شاہ صاحب یہ بتائیں کہ عظمت سعادات کے حوالے سے ہمیں کچھ تھوڑا سا بریف کریں کہ عظمت سعادات کے حوالے سے تاکہ ہم اس ٹی وی کے اوپر آپ کی آواز کو پہنچا سکیں عظمت سعادات کے حوالے سے تو ہمارے در بہت زیادہ امام حسین امام حسین علیہ السلام کے باتر جاننے ساتھ جو تھے تو بہت زیادہ عقید و تو معابت رکھنے والے ہیں دو تو اکثر مارم کے مہینے میں امام حسین امام حسین علیہ السلام گرم کے باتر جاننے ساتھ جنہوں نے اسلام کی خاطر جانے قربان کی ہیں ان کے حوالے سے جمعہ پہ بیان بھی کیا جاتا ہے تو ویسے بیٹھ کر لوگوں کے درمیان باتیں بکی جاتی ہیں تو اس حوالے سے ہمارے ہم بہت زیادہ عقیدت عقیدت و احترام سے جو سوگواری کے ساتھ مہرام اللہ رام کے دنوں کو گزارا جاتا ہے تو یہ کہ یہ جو سعدات جو آج ہم سید ہیں اور یہ اس کی کیا وجوات ہیں جو ہمارا معاشرہ میں احترام ہوتا ہے جو ہماری عزت ہوتی ہے جو ہماری توقیر ہوتی ہے اس کی بیچھے کیا وجوات ہیں کہ جو ہر بندہ شاہ صاحب پیر جی کے کرامے پکارتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تو پیچھے جو ہم امام حسن امام حسن علیہ السلام اور پیچھے جو حضور علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ السلام چلا آرہا ہے اس پر بہت پامان دیکھ کر صدا آتے کرام کو تو اس وجہ تو لوگ عزت کرتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں چونتے ہیں ماشاءاللہ ان کے دعائیں کراتے ہیں ماشاءاللہ یعنی کہ اصل وجہ جو ہے وہ ہمارے عزت و احترام کی بھی وہ حسطیاں ہیں وہ شخص یاد ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا عزت و احترام کی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو شاہ صاحب اس کے علاوہ جو ہے وہ صادات ٹی وی کو آپ صادات کے حوالے سے کیا پیغام دینا پسند کریں گے تاکہ ہم اس کو آگے نشر کریں کہ صادات کو کیسے ہونا چاہیے صادات اس کے حوالے سے تو بات یہی ہے نا کہ ہمیں اس طرح ہونا چاہیے جس طرح ہمارے بزرگوں نے زندگی گزاری ہے تو امام حسن امام حسن علیہ السلام نے جس طرح ان کے باتتان جو تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر جانے قربان کی ہیں اگر وہ جانے قربان نہ کرتے تو آج دنیا کے اوپر اسلام نہیں ہوتا ماشاءاللہ اس حوالے سے ہمیں سابقہ جو ہمارے بزرگوں کے طریقے ہیں اسلاف ہیں ان کے مطابق زندگی کی کامی ماشاءاللہ سہی تو شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ پھر بھی آپ سے ہم گائے بگائے وقت لیتے رہیں گے تو اس علاقے کے حوالے سے اگر آپ کوئی ہمیں بتانا چاہیں تو اس علاقے کی کیا کوئی مشکلات ہیں ہمارے ہاں تو مشکلات سب سے زیادہ جو ہے پانی کی ہے جی تو پانی سنگروں میر دور خورتے جا کر مر جا کر پانی برتے ہیں اور لے آتے ہیں تو سڑک کا بھی چھوٹا موٹا ہمارے وہ اتنا مسائل نہیں ہے تو سب سے زیادہ پانی گئے سب سے بڑا مسئلہ پانی گئے پانی کے لیے چلے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آپ کی آواز پوری دنیا کے سادات کی تک پہنچائیں گے انشاءاللہ کہ تاکہ اگر کوئی ممکن ہو سکے تو ہمارے ان بھائیوں کی جو آپ کی مشکلات ہیں پانی کے حوالے سے پور انشاءاللہ کسی میں کسی طریقے سے حال ہو جائیں انشاءاللہ ناظرین یہ تھے مولانا نعیم حسین شاہ صاحب گلیانی صاحب کہ جو تارکوٹ سادات کی مسجد میں جو ہے وہ امامت کرواتے ہیں انہوں نے بڑے احسن انداز سے جو ہے وہ عظمت سادات کے حوالے سے ہمیں بتایا اور جو ہے وہ بتایا کہ جو سادات کی عظمت اور سادات کا احترام آج کل کے اس معاشرے اور اس زمانے میں بھی پائے جاتا ہے وہ ان کی اباؤ اجداد یعنی اہل بیت عظام علیہ السلام کی وجہ سے اور ان کے اس ان بے مثال اور بے نظیر قربانیوں کی وجہ سے جو ہے وہ آج بھی اس معاشرے میں سادات کا احترام اور اکرام کیا جاتا ہے اور واقعاً ہونا بھی چاہیے کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اولاد کا احترام کرو اکرم اولادی میری اولاد کا احترام کرو اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کو میری وجہ سے میری نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کرو اور اگر کوئی صالح اور نیک ہے تو اس کو خدا کی وجہ سے اور اس کے خدا کے حکم کے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا اور انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور گائے بگائے آپ کی قیمتی آرہ سے ہم مستفید ہوتے رہیں بہت شکریہ واسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ